السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں دھابا سٹائل میں چکن شوربہ اس کے لئے میں نے پریشر کوکر میں پونہ کپ آئل گھرم کر لیا ہے اب اس میں دو بڑی پیاس رفلی کاٹ کر شامل کر دیں گے پیاس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گولن نہیں کرنا پیاس کو اب یہاں پر اس میں ہم ساتھ آٹھ جوے لیسن کے شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی ایک گلاس ہم پانی شامل کر لیں گے پریشر کوکر کا ڈھکن ہم بند کر لیں گے اور اس کو تین چار منٹ کے لیے ہم پریشر دے دیں گے تاکہ جو پیاس ہے ہماری وہ بلکل سوفٹ ہو جائے اب تین چار منٹ بعد ہم کور کول لیں گے اور پیاس کو اتنا پکائیں گے کہ اس سے آئل الگ ہو جائے اور پیاسٹ پیسٹ کی شکل میں آ جائے اب چکن شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم مسالے شامل کر لیں گے مسالوں میں میرے پاس ہے ون ٹیب سپون دنیا پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون لال مرش پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر اور نمک ہز بے ذائقہ شامل کر لیں گے اور اس کو کور کر لیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ چکن اچھی طرح سے فرائے ہو جائے چکن کو چار پانچ منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں دہی شامل کر لیں گے ہاف کپ میرے پاس پھینٹی ہوئی دہی ہے یہ اس میں شامل کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ہم پانی شامل کر لیں گے جتنا ہمیں شوربہ چاہیے ہیں یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی شامل کیا ہے مجھے اتنا ہی شوربہ چاہیے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ پانی شامل کر لیں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کر لیں گے اب اس کو کور کر کے چار پانچ منٹ کے لیے ہم پکائیں گے چار پانچ منٹ بعد اس میں ہرا دنیا چاپٹ شامل کر لیں گے دنیا اس میں زیادہ جاتا ہے اب اس کو مکس کر کے مزید ایک منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر دم والی آنچ پر ہم پکائیں گے اب اس کو ہم ڈشاؤٹ کریں گے بہت ہی مزیدار چکن شوربہ تیار ہے ہمارا بہت مزے کا بنا ہے پلیز ویڈیو کو فل ووچ کر کے آپ لائک کیا کریں اور کومنٹ کیا کریں کومنٹ سے ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں فرنس کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں تھینک یو اللہ حافظ